دوستو اسلام علیکم دوستو عمری کا بیٹا اخیاب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیاب نے سامریا میں اسرائیل پر بائیس برس سلطنت کی اور عمری کے بیٹے اخیاب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدے کی دوستو اس لیے اسرائیل کے لیے سب کچھ برا دکھائی دے رکھا تھا دوستو ایک دن بادشاہ اخیاب سیدانیوں کے بادشاہ ایتبل کی بیٹی ایزبل سے بیاء کرتا ہے اور جا کر بال کی پرستش کرنے لگتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبہ بھی تیار کیا اور دوستو بادشاہ اخیاب برائی اور بھدی میں بہت زیادہ گہرے طور پر چلا گیا دوستو بادشاہ اور ملکہ خدا سے نفرت کرتے تھے کیا ہی بری مسال ہے جلد ہی لوگوں نے بھی خدا سے نفرت کی اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کی کیا کوئی خدا سے محبت کرتا تھا جی ہاں کچھ اماندار پرستار بھی تھے ان میں سے ایک ایلیا نامی تھا جس سے خدا باتیں بھی کرتا تھا دوستو ایلیا کو خدا بتاتا ہے کہ تو شریر بادشاہ کے پاس جا اور خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ آس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اس کا مطلب ہے کہ کال دوستو خدا اپنے لوگوں یعنی اسرائیل کو ان کی بد کرداری کی راہ پر چلنے نہیں دے سکتا تھا اس لیے بادشاہ کو خبردار کرنے کے بعد خدا نے ایلیا کو دور دراز ایک پرسکون جگہ پر بھیجا وہاں ایک نالے پر ایلیا نے انتظار کیا خدا نے کوئوں کے ذریعے اس کے لیے کھانا بھیجا وہ صبح و شام اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے اور ایلیا نے پانی اس نالے سے پیا دوستو جلد ہی نالہ بھی خوشک ہو گیا کیونکہ اس سرزمین میں ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی تھی خدا کا کلام سچ ہو رہا تھا پورے ملک میں پانی کا فقدان تھا فصلے نہیں اگتی تھیں لوگ بھوکے تھے ہو سکتا ہے کہ ایلیا نے تحجب کیا ہو کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ پانی جا چکا تھا دوستو خدا ایلیا کو بتاتا ہے کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہ دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے خدا اپنے خادم کی ضرورتوں کو جانتا تھا لیکن مہیا کرنے کا کیا ہی عجیب انداز تھا دوستو آجزی اور انکساری سے ایلیا خدا کی فرما مرداری کرتا رہا دوستو جب وہ سارپت کو جاتا ہے تو ایک بیوہ اس کو ملتی ہے جو کہ آگ جلانے کے لیے شہر کے پھاٹک پر لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی دوستو ایلیا اس بیوہ عورت سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے اور ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میرے واسطے لیتی آ بیوہ عورت ایلیا کو کہتی ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں صرف مٹھی بڑھ آٹا ہے اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے اداسی سے عورت نبی کو بتاتی ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ اور اس کا بیٹا فاکے سے مر جائیں گے دوستو نبی ایلیا اس بیوہ عورت سے کہتا ہے مت ڈر جا اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کر اور میرے لیے روٹی پکا کر لا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی بنا دوستو یہ نبی ایلیا اس بیوہ عورت کو کہتا ہے اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا نہ ہی کپی میں تیل کی کمی ہوگی خدا نے ایسا کرنے کے لیے موجزہ کیا تھا دوستو اس لیے وہ بیوہ عورت اور اس کا بیٹا دونوں کئی دنوں تک کھاتے پیتے رہے پھر بھی آٹے کا مٹکہ خالی نہ ہوا اور نہ ہی تیل کی کپی خوشک ہوئی دوستو اس لیے ایلیا نبی بھی ان کے ساتھ رہنے لگا دوستو ایک دن ایک افسردہ بات ہوئی اس بیوہ کا بیٹا مر گیا ایلیا لڑکے کی لاش کو بالا خانے میں لے گیا وہ خداوند کو یہ کہتے ہوئے التجا کرتا ہے اے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان پھر سے اس میں آ جائے دوستو خدا نے ایلیا کی آواز کو سنا اور بچے کی جان پھر آ گئی اور وہ جیتی جان ہو گیا دوستو ایلیا بچے کو لے گیا اور اس کی ماں کو دیا اس نے اسے کہا اب میں جان گئی ہوں کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے دوستو تین برس کے بعد خدا ایلیا کو واپس بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زمین پر میم برساؤں گا دوستو ایلیا بادشاہ کی بیوی ایزیبل خدا کے سو نبیوں کو قتل کر دیتی ہے دوستو ایلیا نے ایلیا سے کہا کہ وہ سب اسرائیل اور ساڑھے آٹھ سو جھوٹے نبیوں کو اکٹھا کرے اور کوہ کرمل نامی جگہ پر ایلیا نے لوگوں سے کلام کیا اور ایلیا نے اپنی قوم سے یہ بھی اپیل کی کہ اگر خداوند کی خدا ہے تو اس کی پیر بھی کرو دوستو نبی ایلیا نے دو بیل قربانے کے لیے تیار کروائے لیکن ان کو جلانے کے لیے کوئی آگ نہیں تھی تب اس نے اکھیب بادشاہ سے کہا کہ تم اپنے دیوتاؤں سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا اگر میرا خدا آسمان سے آگ نازل کر کے ان دونوں بیلوں کو جلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا سب سے بڑا خدا ہے اگر تیرے دیوتا یعنی بال اس قربانے کو جلا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا خدا یعنی تے اور تیرا دیوتا بال بڑا ہے دوستو صبح سے شام تک جھوٹے نبی اپنے جھوٹے دیوتاؤں کو بلاتے رہے وہ ناچتے اور کودتے رہے اور اپنے آپ کو چھڑیوں سے گھائل بھی کیا اور لخلخان بھی ہو گئے لیکن آگ نازل نہ ہوئی دوستو پھر ایلیا نبی نے مذبہ اور لکڑیوں پر پانی ڈلوایا اور دعا کی میری سن اے خداوند میری سن تاکہ یہ لوگ جانے کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختن قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا دوستو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ چلائے اور ایلیا نے کہا کہ بال کے نبیوں کو پکڑو اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر جانے نہ پائے ایلیا نے وہی کیا جو اخیب بادشاہ نے بہت پہلے کیا تھا اس نے سب جھوٹے نبیوں کو قتل کروا دیا دوستو پھر خدا کے خاتموں نے اخیب کو بتایا کہ می برسنے کو ہے جلد ہی ایک چھوٹا سا بادل نمدار ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں آسمان بادلوں اور آنڈی سیساہ ہو گیا اور وہاں جمع کر بارش گئی خدا نے لوگوں کو دکھایا کہ ایلیا ان کو سچائی بتا رہا تھا خدا نے ظاہر کیا کہ وہی واحد خدا ہے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخیب بادشاہ خدا اور اس کے خادم ایلیا کی تعظیم کرنے لگا تھا نہیں در حقیقت ایزبل نے ایلیا کو قتل کروانے کی کوشش کی لیکن وہ چلا گیا آخر میں اخیب بادشاہ جنگ میں مارا گیا اور نوکروں نے ایزبل کو محل کی انچی دیوار سے گرا دیا دوستو وہ پتھروں پر نیچے گر کر پاش پاش ہو گئی دوستو ایک دن خدا نے آگ کے گھوڑوں پر آگ کا رتھ پہ جا اور خدا کا بندہ ایلیا ایک بگولے میں ہو کر آسمان پر چلا گیا موسیقی